سپریم کورٹ میں عام شہریوں کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی خلاف درخواستوں پر جمعیرات کو سماد کے دوران بینچ میں شامل جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ وہ آج کے نورکنی بینچ کو تصور نہیں کرتے جس پر چیز جسٹس عمراتہ بندیال نے رمارکس دیئے کہ ان درخواستوں کا کوئی اور حل نکالتے ہیں جس کا بعد بینچ عدالت سے اٹھ کر چلا گیا بعد ازار عدالتی عملے نے کہا کہ آج سماد دوبارہ ہوگی سپریم کورٹ کے نورکنی بینچ نے آج فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماد شروع کی بینچ میں ٹیف جسٹس عمراتہ بندیال کے علاوہ سینئے ترین جج قاضی فائزیسا جسٹس اجاز الحسن، جسٹس منیب اکتر، جسٹس سردار تارک مسود، جسٹس یہیہ افویدی، جسٹس مزاہر علی نکوی، جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے سماد کے آغاز میں جسٹس قاضی فائزیسا نے اٹارنی جنرل کو روسترم پر آ کر سپریم کورٹ کے قوانین پڑھ کر سنانے کا کہا جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیے کہ آئین سپریم کورٹ کو سماد کا اختیار دیتا ہے جد کا حلف کہتا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے مطابق تین رکنی کمیٹی سماد کے لیے دوبارہ فیصلہ کرے گی جسے قانون بننے سے پہلے آٹھ رکنی بینچ نے روک دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک سے متعلق کیس کو جولائی تک ملتوی کیا گیا اسے ایک سے متعلق رائے نہیں دوں گا کیونکہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں انہوں نے مزید کہا تاجب ہوا کل رات آج بجے کاؤز لسٹ میں میرا نام آیا مجھے دکھ سدما اور تاجب ہوا کہ ریجسٹرار نے پندرہ مارچ کا میرا فیصلہ نظر انداز کرنے کا سرکولر جاری کیا اسے قبل ایک از خود نوٹس میرے بینچ میں سماد کے لیے مقرر ہوا میں نے اپنے فیصلے میں کہا آئین کے آرٹیکل 184 تین میں رولز بنائے جائیں میرے فیصلوں کو واپس لینے کا حکم جاری ہوا کیا یہ سپریم کورٹ کی عزت ہے جسس قائص واضح عیسیٰ کا مزید کہنا تھا میرے نوٹس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا یہ وقت تھی سپریم کورٹ کی فیصلے کی پھر سپریم کورٹ نے چھے رکنی بینچ بنا کر سرکولر کی توسیح کی اور میرا فیصلہ واپس لیا اس بینچ میں اگر نظر سانی تھی تو مرکزی کیس کا کوئی جد شامل کیوں نہیں تھا میرے دوست یقیناً مجھ سے قابل ہیں لیکن میں اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا واضح رہے کہ سابق چیف جسس جواد خواجہ نے درخواست میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا درخواست میں موقع سبنایا گیا ہے کہ عدالتوں کی موجودگی میں ملٹری کورٹ کے ذریعہ عام شہریوں کا ٹرائل غیر آئینی ہے جسے غیر قانونی قرار دیا جائے مزید کہا گیا کہ آرمی ایک کے کچھ سیکشن آئین میں دیئے گئے بنیاری حقوق سے متصادم ہیں جنہیں قلعدم قرار دینے کی استعداب بھی کی گئی ہے درخواست میں اس حوالے سے بھی ڈیٹا طلب کرنے کی استعداب کی گئی ہے کہ ٹرائل کی دوران ملزمان کو کہاں رکھا گیا ہے ساتھ ہی فوجداری عدالتوں میں ٹرائل کے لیے بھی ملزمان کو سویل حکام کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرنے کی استعداب کی گئی ہے اسی طرح ملیٹری کورٹس کی کاروائی روکنے اور حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکنے کے حکم کا بھی کہا گیا ہے مزید کہا گیا درخواست گزار کا مقصد کسی سیاسی جماعت یا ادارے کی حمایت یا حملے کی حمایت کرنا نہیں ہے درخواست گزار کا اس مقدمے میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے بلکہ کسی سیاسی وابستگی کے بغیر عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے درخواست کے مطابق فوجی عدالتوں کی کاروائی صرف مسلح فاج کے ہلکاروں کے خلاف کی جا سکتی ہے حاضر سروس ملازم ہونے کی صورت میں ہی عام شہری کا ملیٹری کورٹس میں ٹرائل ممکن ہے گزشتہ ماہ نو مائی کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے نیو کے ہاتھوں مبیانہ کرپشن کیس میں گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد اعتجاج کے دوران فوجی تنصبات پر حملوں اور نیجی اور قومی املاک کی توڑ پھوڑ اور جلاو گھراؤ کے واقعات سامنے آئے تھے حکومت نے ان افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایٹ اور آفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں کیس چلانے کا فیصلہ کیا تھا اس سے قبل قانون دان اعتزاز احسن نے بھی فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ سے روجو کیا تھا اعتزاز احسن کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی اور وفاقی حکومت کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا فیصلہ غیر قانونی ہے